چین کی ہیلتھ بگڑتی جا رہی تھی دائیٹ پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے جسے میں نے لانے کو بولا تھا تب ہی اینڈرن وہاں آ جاتی ہے اینڈرن کی سٹیپ موم اور سٹیپ سسٹر باتیں کر رہے تھے پاگل اور بیمار کے جوڑی اچھی لگ رہی ہے ایکشلی میں اینڈرن پاگل ہونی کی ایکٹنگ کر رہی تھی اینڈرن چین کو بولتی ہے میں تمہارا یوز کر رہی ہوں یہ ساری کہانی تین دن پہلے شروع ہوئی تھی اینڈرن کلیننگ کر رہی تھی وہ بھی اپنی سٹیپ سسٹر کے کپڑوں سے موم یہ دیکھ لیتی ہے یہ کیا کیا تم نے یہ میری بیبی جیا کا ڈریس ہے جیا بولتی ہے جانے بھی دو موم اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا اینڈرن موم کو بولتی ہے تم گندی ہو تو موم اینڈرن کو مارنے لگتی ہے دوسری طرف چین کو بلڈ چاہیے تھا جو ملنا مشکل تھا موم اینڈرن کو ایک روم میں لوگ کر دیتی ہے اینڈرن چین کے ڈیڈ کو جیا کا فوٹو سینڈ کرتی ہے آپ کو جو چاہیے یہ وہی ہے ڈیڈ اینڈرن کے گھر آ جاتے ہیں موم بولتی ہے کون ہو ڈیڈ بولتی ہے کیا یہ آپ کی بیٹی ہے موم بولتی ہے ہاں دیکھنے ہی رہا میری جیسی لگتی ہے ڈیڈ جیا کو لے کے جا رہے تھے بلڈ کے لیے کیونکہ جیا کا بھی وہی بلڈ تھا اور موم کو بلانک چیک دے جاتے ہیں بلڈ کے بدلے موم بولتی ہے میری ایک اور بیٹی ہے جس کا بلڈ ٹائپ بھی وہی ہے پر آپ کو اینڈرن کی شادی چین سے کروانی ہوگی ڈیڈ بولتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے موم بولتی ہے اگر اینڈرن کو کچھ ہو گیا تو کون رسپونسیبل ہوگا میریج کے بعد جتنا بلڈ چاہیے لے لینا ڈیڈ کو یہ منظور نہیں تھا پر چین کا اسسسٹنٹ بولتا ہے ابھی کے لیے مان جاؤ بعد میں دیکھ لیں گے اینڈرن چین کے کلوز ہو کے بولتی ہے یہ سب میں گو فیملی میں آنے کے لیے کر رہی ہوں اینڈرن چین کے کلوز تھی یہ چین کی کزن لن دیکھ لیتی ہے اور بولتی ہے تم میرے چین کو نہیں فسا سکتی لن اینڈرن کے لیے جوس لاتی ہے جسے پینے کے بعد وہ بھیوشی ہو جاتی ہے لن اینڈرن کو اپنے بسنس پارٹنر کے پاس لاتی ہے جو ایک نمبر کا پلے بوئی تھا لن بولتی ہے یہ فری ہے پر نیو ڈیل کے بارے میں سوچنا یا چین کو بھی ہوش آ جاتا ہے اسے اینڈرن کے ڈریم آ رہے تھے وہ پوچھتا ہے میں کیسے بچا اسسسن بولتا ہے آپ کی وائپ کی وجہ سے وہ تھوڑی پاگل ہے پر آپ کو بچانے کے لیے اس سے شادی کروانی پڑی چین بولتا ہے مجھے تو وہ پاگل کہیں سے نہیں لگی یا وہ بندہ اینڈرن کے ساتھ جبردستی کر رہا تھا تب ہی چین آ کر اینڈرن کو بچا لیتا ہے اینڈرن ابھی بھی نشے میں تھی وہ چین کو کس کرنے لگتی ہے چین بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا اینڈرن بولتا ہے مجھ سے دور رہو چین بولتا ہے کیوں تمہیں بچایا ہے اس کا کمپنسیشن تو لینا ہی ہوگا نا اینڈرن چین کو دھکا دے کے بھاگ جاتی ہے تب ہی اسے شنگ پکڑ لیتا ہے اور میڈیسن دیتا ہے چین کو اینڈرن کا ایرنگ بلتا ہے تب ہی اسسسٹن وہاں آ جاتا ہے میں زیانگ کو کھونے ہی والا تھا اب تمہیں نہیں کھو سکتا اگر آج میں سائی ٹائم پر نہیں آتا تو پتہ نہیں وہ چین کا بچہ تمہارے ساتھ کیا کرتا اینڈرن بولتی ہے پر مجھے پتہ لگانا ہے زیانگ کے ساتھ کیا ہوا تھا زیانگ اینڈرن اور شنگ کی بیس فرین تھی شنگ بولتا ہے یہ بہت ہی جیادہ دینجرس ہے اینڈرن بولتی ہے میں سنبھال لوں گی چین لینڈ کے بسنس پارٹنر سے بھی اینڈرن کے بارے میں پوچھتا ہے پر اسے بھی کچھ پتہ نہیں تھا اسسسٹن بولتا ہے میں نے آپ کی وائف کو دیکھا ہے آپ جیسا بول رہے ہو وہ ویسی نہیں ہے وہ تو ایک دم پاگل ہے چین بولتا ہے اچھا ایسا ہے کیا اینڈرن گھر میں کیک کھانے والی تھی تب ہی اسے لینڈ روک لیتی ہے تم کل رات چین کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہوتل میں تھی نا تیار بولتے یہ کیا بول رہی ہو لینڈ بولتے میں نے کل اینڈرن کو کسی اور مین کے ساتھ ہوتل میں دیکھا تھا تیار بولتے میں نے تمہاری شادی اپنے چین کے ساتھ کروائی ہے اور تم دوسرے لڑکوں کے ساتھ گل چھڑ رہے اڑا رہی ہو اینڈرن بولتے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے لینڈ بولتے اچھا میں نے تمہاری بوڑی پر کس کا مارک دیکھا ہے ایک ایمپلوئی اسے دیکھنے لگتی ہے تبھی چین آ جاتا ہے دیار بولتے تم ٹھیک ہو گئے چین بولتے ہاں میں ایک دم ٹھیک ہوں پر یہاں یہ سب کیا چل رہا ہے لینڈ بولتے یہ کل تمہاری وائب کسی اور کے ساتھ ہوتل میں تھی مجھے لگتا ہے تمہیں اسے ڈیووز دینے نہ چاہیے چین اینڈرن کو چیک کرتا ہے لیکن کس کا نشان تو نہیں تھا اس لئے لینڈ کو بولتا تم میری وائب پر جھوٹے انزام مت لگاؤ یہ سکینڈل بھی بن سکتا ہے تین بولتی ایسا نہیں ہو سکتا میں نے تو دیکھا تھا چین بولتا ہے تم اتنی شور کیسے ہو دیار بولتے ہیں مجھے لگا تم گصہ کروگے اس شادی کی وجہ سے چین بولتا ہے اسے ہم پلڈ کیلئے یوز کر رہے ہیں جب کام ہو جائے گا آپ کو جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہو تین سوچتی ہے میں چین کا ڈیووز کرا کر رہوں گی اینڈرن لب بائٹ چھپانے کے لیے وہاں کٹ لگا لیتی ہے جو لینڈ دیکھ لیتی ہے اور پھر اسے بھڑکانے لگ جاتی ہے چین تمہارا یوز کر رہا ہے ایون وہ تو بول رہا تھا تمہیں گھر سے بھی نکال دے گا اینڈرن بولتی ہے مطلب میرا حزبن اچھا نہیں ہے لینڈ بولتی ہے یہ جوز تم چین پر گرا دینا لیکن اینڈرن جوز تو لینڈ پر ہی گرا دیتی ہے لینڈ سمجھ جاتی ہے اینڈرن پاگل نہیں ہے اینڈرن اس کے کلوز آ کر بولتی ہے مجھ سے دور رہنا ورنہ تم گئی کام سے چین بولتا ہے اینڈرن کو پنیشمنٹ دو تاکہ پتہ لگ سکے وہ سچ میں پاگل ہے یا پھر ڈراما کر رہی ہے اینڈرن بھی سارے ٹورچر کو چپچا برداشت کر رہی تھی اسسسٹن بولتا ہے آپ اس کے بارے میں گلت بھی تو ہو سکتے ہو نا چین بولتا ہے لڑکیوں کو کوئی سمجھ نہیں پاتا اور اینڈرن کے بارے میں انویسٹیکیشن کرنے کو بولتا ہے اینڈرن کے پاس لیان آتا ہے اینڈرن کو اپنے دوست زیان کی یاد آتی ہے کیسے وہ بھاگل ہو گئی تھی گو فیملی کے سیکنڈ ماسٹر کی وجہ سے تیان بولتا ہے یہ میری بھا بھی ہے ایون اس نے چین کی جان بھی بچائی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے تیان اینڈرن سے پوچھتے کیا تم ٹھیک ہو اینڈرن ہم بول دیتی ہے بولتا ہے پر اب تو تم ٹھیک ہو نا اور ویسے بھی وہ تمہاری وائف ہے ایون وہ میری فرنڈ جیسی دیکھتی ہے اینڈرن شنگ سے ملنے آتی ہے میں نے لیان کو دیکھا مجھے اس کے کلوز جانا ہوگا تاکہ میں سب پتہ لگا سکوں شنگ بولتا ہے پر چین تمہارے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے سب ہی کو فوٹو دکھا کے مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں لیان کے کلوز جانے دے گا اینڈرن پوچھتی اب ہم کیا کریں گے شنگ بولتا ہے تم تو جیہا کو بھولی گئی جیہا چین کا فوٹو دیکھ کر بولتی ہے کتنا ہینسم ہے موم آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا موم بولتی ہے ہینسم ہونے کا کیا فائدہ وہ اتنا بیمار رہتا ہے جیہا بولتی ہے مجھے چین چاہیے مجھے اس کی وائف بننا ہے موم بولتی ہے نہیں وہ کتنا بھی رچ کیوں نہ ہو تم اس کی وائف نہیں بن سکتی اگر ایسا ہوا تو چین تمہارے بلڑ کا یوز کرے گا اپنے لیے جیہا بولتی ہے موم بلڑ کے لیے اینڈرن ہے نا میں تو صرف اس کی وائف بننا چاہتی ہوں اگر وہ مر بھی گیا تو بھی اس کی پروپرٹی تو میری ہی ہوگی نا موم بولتی ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا موم اور جیہا اینڈرن سے ملنے آتے ہیں ڈائٹ بولتے ہیں میسس چھا کے پاس ایک آفر ہے موم بولتی ہے اینڈرن آپ کی فیملی کے لیے سوٹے بل نہیں ہے اینڈرن کے بدلے جیہا کی شادی چین سے کرا دینی چاہیے جیہا بولتی ہے مجھے چین پسند ہے چین بولتا پر مجھے تو تم پسند نہیں ہو نا میری وائف اینڈرن ہے اور میں اسے ہی پسند کرتا ہوں وہ اینڈرن کو روم ملاتا ہے اور اس کی نیک دیکھتا ہے اینڈرن بولتی ہے میں وہ نہیں ہوں جسے تم دھونڈ رہے ہو ایون میں پاگل بھی نہیں ہوں چین بولتا وہ تو میں سمجھی گیا تھا چین اینڈرن کی ملم پٹی کرتا ہے یہ دونوں پرامیس کرتے ہیں ایک دوسرے کے سیکرٹ کو چھپائے رکھیں گے ڈیڈ میسیس چاہ کو بولتے ہیں اب چین جیہا کو لائک نہیں کرتا تو کیا کر سکتے ہیں موم بولتی ہے اینڈرن یہاں اکیلے انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوگی کیوں نہ جیہا بھی نہیں رکھ کر اس کی کھیر کرے جیہا بولتی ہے ہاں مجھے بھی اینڈرن کے ساتھ رہنا ہے میں چین کی وائف نہیں بن سکتی پر اٹلیس اس کی دوست تو بن سکتی ہو نا اینڈرن بھی یہ سن رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے جیہا جال میں فز گئی ہے اسسسٹنٹ چین کو بتاتا ہے اینڈرن سات سال پہلے والے فائر ایکسیڈنٹ میں تھی اینڈرن اپنا ایرنگ لے کر جا رہی تھی تب ہی چین بولتا ہے کیا چھپا رہی ہو اینڈرن بولتی ہے کچھ نہیں یہ دونوں اس چکر میں بیٹ پر گر جاتے ہیں چین پوچھتا ہے یہ ایرنگ کہاں سے آئی اینڈرن بولتی ہے جیہا کے پاس سے چھڑائی تھی جیہا بھی یہ سن رہی تھی چین جیہا کو پوچھتا ہے کیا یہ ایرنگ تمہاری ہے ابھی جھوٹ بول دیتی ہاں میرا ہے دوسرا والا مجھ سے گم ہو گیا تھا جیہا اینڈرن سے پوچھتی ہے یہ سب کیا چل رہا ہے اسسسٹنٹ پوچھتا ہے آپ کو وہ لڑکی مل گئی چین بولتا ہاں پر وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے اسسسٹنٹ بولتا ہے اب آپ شادی شدہ ہیں اینڈرن جیہا کو بتاتی ہے میں پوری دات چین کے ساتھ تھی پر اسے میرا فیس یاد نہیں ہے جیہا بولتی ہے اچھا ہے پر تم نے میرا نام کیوں لیا اینڈرن بولتی ہے کیوں کہ وہ برا ہے جیہا بولتی ہے اب میں اس پر چانس مار سکتی ہوں ٹینر کے ٹائم چین سیا کو بڑے پیار سے بلا رہا تھا بولتی ہے کل تک تو تمہیں جیہا پسند نہیں تھی اور آج دیکھو مجھے لگتا ہے تمہیں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے اینڈرن سوچتی ہے میں چین کو اپنا حزبن نہیں مانتی پر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے اینڈرن جا رہی تھی تب ہی لیاں سے ٹکرا جاتی ہے ایک پل کیلئے لیاں کو لگتا ہے اینڈرن پاگل نہیں ہے اینڈرن بولتی ہے مجھے کھیلنا ہے اینڈرن بولتی ہے مجھے ابھی کام پر جانا ہوگا اینڈرن اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اینڈرن اسے دیکھ لیتا ہے اینڈرن بولتی ہے میں گم گئی پلیز میری ہیلپ کرو لیاں چین کو کال کرنے لگتا ہے اینڈرن منہ کر دیتی ہے وہ بہت برا ہے اینڈرن بولتی ہے پر میں تمہارا حزبن نہیں ہوں اینڈرن بولتی ہے تو کیا ہوا بن سکتے ہو نا کتنے اچھے ہو تم لیان بولتا ہے پر میں تمہیں پسند بھی نہیں کرتا اینڈرن پوچھتی ہے تو کسی کرتے ہو چیا اینڈرن کو لیان کے ساتھ دیکھ کر بولتی ہے تم نے اسے بھی فسا لیا کوئی نہیں میں چین کے ساتھ ہوں چین زیا کو بولتا ہے میں اینڈرن کا حزبن ہوں نہ کی تمہارا اور لیان کو بولتا ہے تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چڑا لیا ہے میری پوس فیملی اور اب اینڈرن بھی چڑا رہے ہو لیان بولتا ہے ایسا نہیں ہے ویسے بھی ڈاکٹر نے بولا ہے تم زیادہ تائم تک جی نہیں پاؤگے اس لئے چل کرو لیان اینڈرن کو بولتا ہے میں تمہاری دوست زیان کو پسند کرتا ہوں وہ کہاں ہے اینڈرن بولتی ہے مجھے کیا معلوم جیا چین کے لئے سوپ لے کے جاتی ہے اسسسنٹ بولتا ہے چین کے روم میں صرف اینڈرن ہی جا سکتی ہے جیا کو گصہ ہا جاتا ہے اس اینڈرن کے بچی نے تو جینا مشکل کر دیا ہے اور اینڈرن کے آتے ہی چین کے روم میں چلی جاتی ہے سوپ میں کچھ ملا دیتی ہے اینڈرن وہ سوپ چین کو پلا دیتی ہے چین بولتا ہے میں تمہارا ہزبن ہوں میرے ساتھ رہو ویسے بھی میرے پاس زیادہ تائم نہیں ہے سبھی جیا وہاں آتی ہے چین چلی جاتی ہے جیا کے ایرنگ دیکھ چین اس کے ساتھ رومنس کرنے لگتا ہے پر بولتا ہے تم وہی ہو نا تو جواب نہیں دیتی تو چین جانے لگتا ہے جیا بولتی ہے میں وہی ہوں جیا سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ ایرنگ کس کے ہیں جیا بولتی ہے اینڈرن کے اسی نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا تب ہی چین کی ہیلتھ بگڑ جاتی ہے چین کی ہیلتھ بگڑ جاتی ہے دیٹ ٹینشن میں تھے ایون اینڈرن پر گصہ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر بولتے ہیں اسے بلڈ چاہیے ہوگا ڈاکٹر جیا کو بولتے ہیں تم بلڈ دے دو اگر گو گروپ کی ڈوٹر ہی لوگ بننا چاہتی ہو جیا ہاں بول دیتی ہے کیوں نہیں چین کے لیے اتنا تو میں کری سکتی ہوں پر پلٹ دینے سے پہلے ہی بیوش ہو جاتی ہے ڈاکٹر بولتے ہیں اب کیا کریں گے تب ہی لیا آنا آتا ہے ہمیں چین کو ابھی ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ تین پروجیکٹ سائن کرنے والا تھا وہ پروجیکٹ ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے ڈاکٹر بولتے ہیں سہی کہہ رہے ہو اسسسٹن ریکویسٹ کرتا ہے چین کو بچانے کی پر ڈاکٹر تو سنتے ہی نہیں ہے اینڈرن سوچتی ہے یہ فیملی تو نہیں لگتی ایون وہ بھی بولتی ہے ایسا نہ کرو کوئی ہیلپ نہیں کرتا تو اینڈرن ہی بلڈ دے دیتی ہے اسسسٹن بولتا ہے آپ پاگل نہیں ہو اینڈرن بولتی ہے نہیں ایسے ہی میں اپنے آپ کو بچا سکتی تھی جیا ڈاکٹر کو بولتی ہے میں اور چین ساتھ میں تھے اسی لیے اینڈرن نے چین کے ڈرنگ میں کچھ ملا دیا تھا ڈاکٹر کو گصہ آتا ہے ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ اینڈرن اسسسٹن کے ساتھ تھی تب ہی ڈاکٹر کے ایمپلوئے اسے لے کے چلے جاتے ہیں ڈاکٹر اینڈرن کو بھی وہی میڈیسن دیتے ہیں تاکہ اینڈرن کی حالت اور بھی بگڑ جائے جیا بولتی ہے اب اس نے بلڈ دیا ہے ایسا نہ کرو ڈاکٹر بولتی ہے پر یہ یوسلس ہے چین کو ہوش آتا ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں اسسسٹن بولتا ہے آپ کی چاند اینڈرن نے بچائی ہے پر اب ہمیں اسے بچانا ہوگا میڈ باتیں کر رہی تھی جیا میسس چین بن گئی ہے وہ اینڈرن سے بیٹر ہے دوسری بولتی ہے مجھے لگتا ہے چین مر جائے گا یہ چین بھی سن رہا تھا اسسسٹن بولتا ہے آپ چین کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہو چین لیان کی ہاؤس میٹ سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ اینڈرن کہاں ہے وہ بولتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا چین بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے ویسے تمہاری فنگرز اچھی لگ رہی ہیں ایک ایک کر کر کار دوں گا اگر نہیں بتاؤگی میڈ بتا دیتی ہے اینڈرن ویر ہاؤس میں ہے اینڈرن چین کو ہی یاد کر رہی تھی چین اینڈرن کو بچاتا ہے اینڈرن بولتے تمہیں آنے میں اتنی لیٹ کیسے ہو گئی چین بولتا ہے تو اتنا سمارٹ بننے کو کس نے کہا تھا آ گئی نا پرابلم میں اینڈرن گسے میں جا رہی تھی چین اسے اٹھا کر بولتا ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہو ایون میڈیسین بھی دیتا ہے اینڈرن لینے سے منہ کر دیتی ہے تو چین بولتا ہے اچھا ماؤ تو ماؤٹ لینا پسند کرو گی اینڈرن فٹا فٹ سے میڈیسین پی لیتی ہے اور پھر سوری بولتی ہے میری وجہ سے سب ہوا ہے چین سمائل کر رہا تھا اینڈرن پوچھتی ہے داد کیوں فار رہی ہو چین بولتا ہے دیکھ رہا ہوں میری وائف کتنی کیوٹ ہے اینڈرن بولتی ہے بس بھی کرو تب ہی چین کا اسسسٹنٹ آکے بولتا ہے ایک لیڈی یہاں آ رہی ہے جیا وہاں آتی ہے اور اینڈرن کو بولتی ہے کیسی ہو تمہاری ایسی حالت مجھے پسند آ رہی ہے ایکچلی میں چین کے شاری چو فیملی کی بڑی بیٹی یعنی اینڈرن کے ساتھی ہونے والی تھی اینڈرن کی موم فرسٹ وائف تھی اس لئے اینڈرن کے پاس سارے رائٹس تھے جیا بولتی ہے تم پاگل ہو جاؤ گی اس کے بعد چین کو تو تمہیں ڈیووس دینا ہی ہوگا اور چین فیملی کے سب ہی شیرز اور رائٹس بھی مجھے مل جائیں گے ایون میں میسس چین بن جاؤں گی جیا اپنے بندوں کو اینڈرن کو ٹورچل کرنے کو بول دیتی ہے وہ دونوں اینڈرن کے کلوس آ رہے تھے جب اردستی کرنے لگتے ہیں پر اینڈرن دونوں کو مزا چکھا دیتی ہے چین بھی جیا کو لے کر وہاں آ جاتا ہے جیا بولتی ہے تم ٹھیک کیسے ہو اینڈرن بولتی ہے میری پیاری بہن تھوڑا سا بھی دماغ نہیں تم میں ایکچلی میں اینڈرن نے سب کچھ ریکورٹ کر لیا تھا اور بولتی ہے کیا یہ اونلائن پوسٹ کروا دوں جو فیملی کی بیٹی نے اپنی ہی سسٹر کو مارنا چاہا اچھی ہیڈ لائن ہے جیا بولتی ہے ایسا مت کرو پولیس کو پتا چلا تو میری لائف برباد ہو جائے گی اینڈرن بولتی ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس جتنے بھی فنڈز ہیں انکلوڈڈ میری موم کے فنڈز وہ مجھے دے دو پھر سوچا جا سکتا ہے جیا اور اس کی موم سبھی فنڈز اینڈرن کو دے دیتی ہے اینڈرن موم کو بولتی ہے پانچ سال پہلے جو فائر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں بھی آپ کا ہی ہاتھ تھا نا سٹیپ موم بولتی ہے تب تک تو تمہارے ڈیڈ مجھے پسند کرنے لگ گئے تھے میں نے کچھ نہیں کیا ایکچلی میں اس ایکسیڈنٹ میں اینڈرن کی موم کی دیتھ بھی ہو گئی تھی ایون اس کی بیس فرینڈ کی دماغ کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی سٹیپ موم اور جیا وہاں سے جا رہے تھے لیکن چین ان دونوں کو پولیس سٹیشن بجوا دیتا ہے چین اینڈرن کو بولتا ہے اب تمہیں تھوڑا ریسٹ کر لینا چاہیے اینڈرن بولتی ہے مجھے اور لہوٹس جانا ہوگا اینڈرن اپنی موم سے ملنے آئی تھی جن کی پانچ سال پہلے دیتھ ہو گئی تھی یہاں چین بھی تھا وہ بولتا ہے پانچ سال پہلے جو فائر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے میری لائپ بھی بدل گئی ایکشلی میں فائر ایکسیڈنٹ کے بعد سے چین بیمار ہو گیا تھا جس کا علاج ملنا مشکل تھا اسی لئے گو گروپ نے چین کو نکال دیا تھا اینڈرن بولتی ہے میری فرینڈ سیانگ کی انگیشمنٹ لیان سے ہوئی تھی سیانگ لیان کے پیچھے پاگل تھی جس کے بعد سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ سب جان کر کیا گیا ہے تو کیا تم میری ہیلپ کرو گے چین بولتا ہے میں اس دن اس سے ملا تھا ایکسیڈنٹ والے دن چین اپنے بھائی لیان کو بچانے جا رہا تھا تب ہی کوئی ٹکر مار دیتا ہے چین گر جاتا ہے زیانگ اسے بچانا چاہتی تھی پر اسے بھی کوئی دھکا دے دیتا ہے جس سے وہ بھی بھیوش ہو جاتی ہے چین لیان کو بتا بھی نہیں پاتا زیانگ اندر ہے کیونکہ وہ بھیوشی کی حالت میں تھا اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہی چین نے گو گروپ کو چھوڑ دیا تھا اینڈرن پوچھتی ہے کیا تم نے زیانگ کے ہاتھ پر ریڈ برٹ مارک دیکھا تھا چین ہاں بول دیتا ہے اینڈرن بولتی ہے آپ تو لگتا ہے سچ میں یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا یہ دونوں یوزری کی ہیلپ کرنے کا پرومس کر دیتے ہیں لیان نے زیانگ کی ہیلپ رپورٹ مگائے تھی امپلوئی بولتی ہے اسے ہیٹ انجری ہے اینڈرن زیانگ جس ہسپیٹل میں تھی اس کی رپورٹ چین کو دیتی ہے چین پوچھتا ہے تم کیوں چاہتی ہو لیان زیانگ سے ملے اینڈرن بولتی ہے کیوں کی اس کی وجہ سے ہی زیانگ کی ایسی حالت ہوئی ہے ایور مجھے لگتا ہے زیانگ لیان سے ملے گی تو اسے کچھ یاد آ سکتا ہے ویسے بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اینڈرن زیانگ سے ملنے آتی ہے زیانگ اگدم پاگل ہو رکھی ہوتی ہے میری سگائی ہونے والی ہے تم بھی آوگی نا زیانگ چین کو دیکھتی ہے اور لیان سمجھ کر بولتی ہے تم اس سے ملنے کیوں نہیں آئے اینڈرن بتاتی ہے یہ لیان نہیں میرا فرنچ چین ہے زیانگ بولتی ہے اچھا تو تم اسے لائک کرتی ہو نا اینڈرن بولتی ہے تمہیں لیان سے ملنا ہے نا تو ڈریس چینچ کر کر آؤ زیانگ کپری چینچ کر کر آتی ہے اور اینڈرن کے چاہتے ہی ماں پڑی کینچی اٹھا لیتی ہے زیانگ جہاں پر ایڈمیٹ تھی جانتی ہو نا یہ لیان ہے پر زیانگ کو تو یاد نہیں آ رہا تھا اینڈرن زیانگ کو فلاور دیتی ہے تم یہ لیان کو دے دو کیونکہ اینڈرن زیانگ کا ریاکشن دیکھنا چاہتی تھی زیانگ لیان کو فلاور دیتی ہے لیان بولتا ہے کتنی ٹائم بعد ملی ہو ڈاکٹر بولتا ہے کبھی کبھی یہ وائلنٹ ہو جاتی ہے پر پتہ نہیں آشانت کیوں ہے لیان پوچھتے تم مجھے جانتی ہو نا زیانگ ہاں بول دیتی ہے لیان بولتا ہے چلو گھر چلو میں تمہیں بہت زیادہ مس کرتا ہوں تب ہی زیانگ لیان پر اٹیک کرنے والی تھی پر اینڈرن بیچ میں آ جاتی ہے زیانگ چلا رہی ہوتی ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ہم دونوں ایک ساتھی مریں گے لیان نے اینڈرن کو پکڑا تھا چین بولتا ہے اپنا ہاتھ اٹاؤ پر اینڈرن تو لیان کے پاس ہی رہتی ہے اور پاگل ہونے کی ایکٹنگ بھی کرنے لگتی ہے لیان بولتا ہے تم کس کے ساتھ جانا چاہتی ہو اینڈرن بولتا ہے تمہارے ساتھ مجھے چین سے ڈر لگتا ہے لیان بولتا ہے دیکھو تمہاری بندی ہے لیکن تمہیں ہی چوس نہیں کر رہی کتنی یوزلس ہو تم اینڈرن چین کو اشارہ کرتی ہے چین کو گصہ آ رہا تھا اینڈرن اب کیا کرنے والی ہے لیان اینڈرن کی ملم پٹی کر رہا تھا اور بولتا ہے دیکھا تم نے چین کا فیس کتنا گصے میں تھا مجھے تو لگ رہا تھا وہ تمہیں فول بنا رہا ہے اینڈرن ابھی بھی پاگل ہونے کی ایکٹنگ ہی کر رہی تھی جیسا اس کا دماغ کی سنتولن ٹھیک نہیں ہے میں فول ہوں لیان بولتا ہے ہاں چین کی وجہ سے اور تم میرے ساتھ آئی اس لئے تم کول بھی ہو لیان بولتا ہے مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں کیا تمہیں پتا ہے زیانگ پاگل کیسے ہو گئی لیان اینڈرن کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں لیان زیانگ کو چاٹا مار رہا تھا کیونکہ زیانگ لیان کے خلاف کچھ کرنے والی تھی لیان بولتا ہے تمہیں پتا ہے نا آج کل کمپنیز کے بیش کتنا کامپیٹیشن ہے اور تم میرے خلاف جاؤگی لیان زیانگ کے پاس جو پیپر سے وہ بھی جلا دیتا ہے زیانگ لیان کو دیکھتی رہ جاتی ہے لیان اینڈرن کو بولتا ہے زیانگ کو کیسا لگا ہوگا نا تم میرے ساتھ ہو ویسے میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم پاگل ہو اگر کسی کو بتا بھی دوگی تو کون یقین کرے گا اور وہ چین مری جائے تو اچھا ہے میں کو فیملی کو اچھے سے ہینڈل کر لوں گا اینڈرن کو گصہ آ رہا تھا پر کچھ بولتی نہیں ہے اینڈرن یہ بات چین کو بھی بتا دیتی ہے اسے بلکل بھی گلٹ نہیں ہے چین کو جیلیسی ہو رہی تھی تو موسکے اتنے کلوس کیوں جاتی ہو اینڈرن بولتی ہے یہی ایک طریقہ ہے چین بولتا ہے پھر تو پنیشمنٹ میں ملنی چاہیے نا وہ اپنی وائف کو کس کرتا ہے زیانگ کو کوئی کنیپ کر لیتا ہے یہ کام لیان کا تھا وہ چاہتا تھا زیانگ مر جائے پر ماں تو زیانگ کے بدلے اسسسٹن تھا اینڈرن کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا ابھی بھی وہ زیانگ کو لائی کیسے کر سکتا ہے چین بولتا ہے وہی ایک وقتم تھی اینڈرن کو لگتا ہے زیانگ کو خطرہ ہے اسی لئے اسسسٹن کو زیانگ بننے کو بولتی ہے اسسسٹن لیان کو بولتا ہے کیوں کسی لڑکے کو لڑکی بنتے ہوئے نہیں دیکھا کیا وہ بولنے لگتا ہے پلیز ہمیں چھوڑ دیجئے چین بولتا ہے کس نے بولا تھا یہ کرنے کے لیے وہ دونوں بولتے ہیں لیان نے زیانگ بولتی ہے اسے کیا لگا مجھے مار کر وہ بچ جائے گا میں اسے مار دوں گی اینڈرن زیانگ کو سنبھالتی ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گی اینڈرن ان دونوں سے لیان کو کول کرواتی ہے لیان کا بندہ بولتا ہے آپ اتنے پیسے مجھے بینک میں نہ بھیجے ٹیکس لگ جائے گا مل کر پیسے دے دو لیان مان جاتا ہے اینڈرن لیان کی ہاؤس میٹ پر ملک گرا دیتی ہے اور بہانی سکھی لے لیتی ہے لیان سے ملنے وہ بندہ آتا ہے لیان پوچھتا ہے اتنی دیر کیسے ہو گئی ایمپلوئی بولتا ہے کیوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس جنگہ کے بارے میں وہ لیان کا ٹائم ویس کر رہا تھا یہاں چین کو بھی پین ٹرائپ مل جاتی ہے اینڈرن چین کو بولتا ہے لیان گھر آ گیا ہے اینڈرن چین کو بولتا ہے تم جاؤ میں سنبھال لوں گی چین بولتا ہے کیا تم یہ کر پاؤگی اینڈرن بولتا ہے ہاں نہ تم جاؤ اینڈرن لیان کے روم میں آ رہی تھی لیان بولتا ہے میرے روم میں کیا کر رہی تھی اینڈرن بولتا ہے مجھے تمہیں امپریس کرنا تھا کیا تم مجھے لائک کرتے ہو لیان بولتا ہے ہاں اور تمہیں پتہ ہے مجھے کیسے امپریس کرنا ہے اینڈرن بولتا ہے تو چلو روم میں روم میں اسسسنٹ لیان کو بھیوش کر دیتا ہے اگلے دن ڈیڈرن لیان سے بولتے ہیں تم سے بیٹر چین ہے وہ اپنے کام کو سیریسلی لیتا ہے تمہارا تو اتا پتا ہی نہیں رہتا لیان کو گصہ آتا ہے کیونکہ چین اس کا سوتیلا بھائی تھا پھر بھی ڈیڈ ہمیشہ اسی کی طرف داری کرتے تھے لیان پریس کانفرنس بلاتا ہے ایون ریپورٹرز کو پیسے بھی دیتا ہے اس کے لیے اچھے آرٹیکلز لکھنی کے لیے پریس کانفرنس میں انڈرن آتی ہے لیان اب گو گروپ کا نیو چیئرمن بن گیا تھا انڈرن پوچھتی ہے پان سال پہلے آپ کے ویلا میں جو فائر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پیچھے آپ تھے نا لیان بولتا ہے نہیں تو انڈرن وہ ویڈیو چلا دیتی ہے لیان بولتا ہے تو تم پاگل نہیں ہو انڈرن بولتا ہے تو میں سمجھنے میں دیر ہو گئی ہے میری جان تبھی لیان کو پکر لیا جاتا ہے وہ جا رہا تھا پر انڈرن پر اٹیک کر دیتا ہے چین بیچ میں آ جاتا ہے اور اسے چوٹ لگ جاتی ہے چین کی حالت بہت زیادہ خراب تھی انڈرن اپنا بلڈ چین کو دیتی ہے ڈوکٹر بولتا ہے آپ خطرے میں پڑ سکتی ہو انڈرن بولتا ہے آپ کسی بھی حالت میں چین کو بچا لو یہاں شنگ اور زیانگ بھی آتے ہیں کیونکہ پریس کانفرنس میں جو ڈراما ہوا تھا وہ لائب بروڈکاست میں دکھایا گیا تھا کچھ سال کے بعد نیوز چل رہی تھی انڈرن کی کمپنی اور چین کی کمپنی مرچ ہو گئی ہے انڈرن پریگننٹ تھی وہ بولتی ہے بیبی کا کیا نام رکھیں گے چین بولتا ہے جو تم بولو انڈرن بولتی ہے مجھے گصہ مت دلاؤ چین بولتا ہے میری اتنی عمت کہاں ہے یہی پر اس ڈام ایک آ ڈی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں نیو اپ ڈیٹس کے لئے بیل ایکن کا بٹن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سار آنگے بائی بائی